کیا کرونا کا افریت ایک بار پھر جانوں کا نظرانہ لے گا دنیا بھر میں کرونا وائرس پر تحقیق کرنے والے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا وبا ایک دفعہ پھر سے اپنا سر اٹھائی گی کیا اس کی وجہ سرد موسم ہے یا کوئی دوسری وجہ یہ کہنا ابھی قبل اس وقت ہے حالیہ دنوں میں یوروپ اور گردو نوامے کیسز میں بہت تیزی سے صافہ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ گزشتہ لہر کے مقابلے میں دگنا ہے کچھ کیسز تو ایسے بھی ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی اس وبا کا شکار ہوئے تھے اور تشخیص کے بعد ان کے جسم میں قوت مدافعت بھی پائی گئی تھی لیکن وہ پھر بھی اس کا دوبارہ شکار ہو گئے کیا اس بیماری کی دوسری لہر کا اتنی تیزی سے اوپر جانا احتیاطی تدبیر کو نظر انداز کرنے کے باعث ہے سوئیڈن کے مقامی اخبار کے مطابق سوئیڈن کے وزیر آزم اور ان کی بیگم بھی کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں ایسا انہوں نے احتیاط کے پیش نظر کیا ہے کیونکہ ان کے قریبی رفیق میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ کب تک کرنٹینہ میں رہیں گے اس کا فیصلہ ان کے کوویڈ نائنٹین کی جانچ کے بعد کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ یورپ کے کئی ممالک نے بھی دوبارہ لوگ ڈاؤن میں جانا شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی سے اس وبا کو بڑھنے سے روک دیں تاکہ آنے والے کرسمس میں ہم اپنے مذہبی رسومات بھرپور طریقے سے منا سکیں اور ہمیں اس بیماری کے مزید بڑھنے کا خطرہ نہ ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وبا اور کون کون سے نئے رنگ دکھاتی ہے مزید معلوماتی اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کرنا نہ بھولیں